اس وقت چل رہا ہوں جو حسینی سسپنشن بریج ہے اس کے اوپر لاسٹ ٹائم میں آیا تھا تو جنہوں نے یہ بنایا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 2004 میں یہ بنایا گیا تھا اس کے بعد فاسٹ ٹائم یہ بنا تھا 1968 میں تو اس کے بعد مختلف ٹائم میں یہ تباہ بھی ہوتا رہا ہے یہ کافی اچھا خاصا لمبا پل ہے 760 فٹ اس کی لمبائی ہے خوبصورتی ہے تو پیچھے یہ جو پاسو کائن کے پہاڑ ہیں ساری خوبصورتی ان کے ساتھ میں ہیں یہ پہاڑ اس کو کافی خوبصورت بناتے ہیں جی یہ بھی دیکھیں ان کا ابھی میں آپ کو دریا کے بالکل اوپر چل رہا ہوں یہ دیکھیں نیچے دریا ہے اور اگر آپ اتیاط نہیں کرتے تو بعض جگہ پاؤں رکھتے ہوئے صرف آپ کا پنجہ سپڑتا ہے اور اللہ نہ کرے اگر وہ پنجی کی گریپ ٹھیک نہیں ہے تو آپ گیر سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اتیاط کریں جی اور اتیاط کرنی بھی چاہیے اچھا یہ اس کا کراس کرنا آپ ایڈونچر کہہ لیں سٹانٹ کہہ لیں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے لیکن ایک چیز کہ بیچ میں کچھ جگہ ہیں وہاں پہ گیپ بہت زیادہ ہے کہ یعنی اچھا خاصا موٹا تکڑا بندہ بھی آسانی کے ساتھ میں نیچے جا سکتا ہے ویسے اگر لیڈیز سپیشلی بچوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو دل کے کمزور ہیں یا کچھ بھی میڈیکل کنڈیشن ساتھ ہیں ان کے لیے بہت دفکلڈ ہے جی اور جو آپ کی آئرن روپس ہوتی ہیں جو لوئے کے رسے ہوتی ہیں اس کے ساتھ میں یہ بنایا گیا ہے بیچ میں تختے وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں لکڑ وغیرہ کے تو بعض جگہ پہ ان میں اتنا گیپ ہے کہ کوئی بندہ ایزی لی یعنی نیچے جا سکتا ہے تو جنہوں نے یہ 2004 میں بنایا تھا اس کے بعد ظاہری سی بات ہے اس کی منٹینس وغیرہ ہوتی رہتی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ الحمدللہ 2004 کے بعد یہاں پہ اس طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا لیکن جو پچھلا سال تھا شاید نظر لگ گی ایک بڑا انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ تھا کہ لاہور کی ایک فیملی آئی تھی ایک ٹرپ آیا تھا ان کا ایک لڑکا تھا تو وہ میڈ میں سے اسے چکر آئے تھے یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ مرگی کا پہلے سے پیشنٹ تھا وہ نیچے چلا گیا تھا دریاء میں پھر گوڑ لگ یہ بھی تھی کہ اس کی ڈیڈ باڈی مل گی ادروائز یہاں پہ ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملتی باقی نیچے جو دریاء ہے وہ بلکل جمع ہوا ہے اور یہاں پہ دریاء بلکل فلوٹ کر رہا ہے اب میں جس پورشن میں جا رہا ہوں تو یہاں سے بھی اچھی خاصی سٹریند ہے پانی کی اچھا خاصا تھنڈا پانی ہے یہ دیکھیں اکر میں یہ میں فٹ سٹیپ لے رہا ہوں میں پار جا رہا ہوں دریاء کے اوپر یہاں پہ جو تیمپریچر ہوگا رہا ہے وہ مائنس میں ہے رات کو مائنس ٹوئنٹی نائن تھا تو اب جب یہاں پہ آپ نیچے پانی میں دیکھیں گے پانی ویسے چل رہا ہے لیکن بہت تھنڈا پانی ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی اس میں جائے ویسے ہم لوگ یہاں پہ ایک سیکنڈ بھی نہیں نکال سکتے تو اگر گیپ کی بات کریں تو بعض جگہ پہ اتنی اچھے خاصے گیپ ہیں کہ آپ ایزی لی بندہ نیچے جا سکتے ہیں اب جس طرح سے یہ گیپ ہے اب یہ دیکھیں اگر اللہ نہ کرے یہاں پہ پاؤ آپ کا صحیح تخت کے اوپر نہیں پڑتا تو پڑے چانسز ہیں نیچے جانے کے پیسے یہ لوکل لوگ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں آنے جانے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ گرمیوں میں دریاء کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے اور سردیوں میں یہ تھنڈا بہت ہوتا ہے اس کے لیے تو بعد میں یہ ایک ویسٹنگ ہاپی بن گیا بہت سارے لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے اس میں کافی اس نے جو پبلک اٹریکشن تھی وہ کافی وصول کی لوگ آتے ہیں لیکن اتیاط کرنی چاہیے یہاں پہ اتیاط بہت ضروری ہے اب میں یہ دوسرے ہی جگہ جو دوسرا اس کا اینڈ ہے یہاں سے اوپر یہ بلکل جو سٹیٹ راگز ہیں اس کے اوپر گاؤں گارہ کے راستے ہیں لوگ اس کے لیے جاتے ہیں اب یہ پل ہے میں نے یہی کراس کیا میں دوسری سائٹ پہ آگئے ہوں مجھے خیر اتنا فیل نہیں ہوا میں تھوڑا اتیاط کے ساتھ میں آگئے ہوں باقی یہ ہے کہ یہ کسی اتب ڈینجرز بھی ہے جی تو ابھی میں اس کے بلکل پار جاتا ہوں کوشش کرتے ہیں ویسے یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑے اگر یعنی دل اتنا مضبوط نہیں ہے تو پھر یہ کراس کرنا بے اکوفی ہے کہ آپ میڈ میں آتے ہیں تو نیچے پانی کو دیکھ کے چکر سے آتے ہیں انسان کو مجھے خود چکر آتے ہیں اور پھر یہ ہلتا ہے اور جیسے ہی آپ نیچے آتے ہیں آپ جس پوزیشن پہ میں آیا ہوں اگر نیچے نظر پڑے تو یہ پورا منظر آپ کو گھومتا ہوا فیل ہوتا ہے اس کنڈیشن میں ہوتا ہے یہ ہے کہ کافی یعنی چانسز ہیں اللہ نہ کرے نیچے جانے کے میں آپ کو نیچے بھی دکھاتا ہوں میں دریا کے اوپر جس طرح کے فوٹسٹیپ لے رہا ہوں وہ میں کس طریقہ اچھے یہ زپ لائن کا کچھ لوگ آ رہے ہیں دے 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 نیچے پڑے دے 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 آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ ہیں یا یہ ہے خریت سے انٹرٹین ہونے کے لیے آ جا رہے ہیں یا لوگ یہ درکاؤں ہیں تو لوگ بیسے بھی اس سے آتے ہیں ہمارے ہیں دے گاؤں کے لیے پھر اوپر جاتے ہیں گاؤں کے لیے بھی اس سے بنایا ہے اچھے آپ سے ایک چیز بوچھتی تھی جانس ٹھیک ایک ایکسی ڈینٹ تھا گلڑکا نیچے گرا تھا آپ ادھر تھے تھا تھا سر ایدھر وہ کیا ہوا تھا اس کا کمرگی کا دورہ تھا اچھا تو اس وقت دریا کا فانی زیادہ ہوگا ہے ہاں زیادہ تھا تو وہ نیچے گیرے اس کے ساتھ لوگ رہا نہیں تھے جو ساتھ میں اسے فکڑتا تھا اس کے ساتھ دا ساتھ کوئی گایڈ میں گایڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا تو وہ کیا ڈائرکلی نیچے چلا گیا یا پہلے پول پہ گیرے یا پول سے گیرے تھے پھر وہ اون سایڈ میں آکھانا پھر بتایا کہ ہمارا ایک بندگ گیرے وہ گایڈ اس طرف آکھانا پھر بتایا تو اس کی ڈائٹ باڈی ملی تھی نا ہاں وہ ملی تھی وہ گرم سے نکا رہے تھی اچھا جی یہ زیپ لائن بھی ہے جیسے ہی آپ اترتے ہیں پول سے پار تو ایک تو بڑا عجیب سا راستہ ہے اتنی بڑی بڑی چٹانے ہیں اتنا سٹریٹ پار ہے تو ان لوگوں نے پتھر جوڑ کے اوپر جانے کے لیے راستہ بنایا ہو گیا اب مجھے آئیڈیا نہیں ہے اوپر جہاں کی شاید یہ لیول ہوتا ہو لیکن ایسے چانسز لگتے نہیں ہیں لیکن جس جگہ سے میں کھڑا ہوں اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو مجھے دو سو ڈائی سو فوٹ تک صرف پتھر جوڑ کے راستہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں سے لوگ اوپر جاتے ہیں باقی یہ پیچھے سسپینشن بریج ہے میں نے پہلے کافی ساری چیزیں آپ کو بتائیں اور ٹمپریچر مائنس میں ہیں اور کچھ ہو نہ ہو یہاں پہ کچھ نسبتاً ٹمپریچر کام ہے ویسے انزہ کا اور میں آگے آیا تھا آتاباد وہاں پہ مائنس انتیس تھا رات کو اچھا جی جب پل سے آپ آتے ہیں نا سسپینشن بریج سے پھر یہ ایک راستہ ہے میں اس کے اوپر جاتا ہوں تھوڑا یہ دیکھیں یہ ایک گاؤں ہے جس کے لیے پل بھی بنایا گیا تھا اب لوگ زپ لائن سے بھی آتے ہیں تو ان راکس گیرا پہ چڑھ کے اور یہ کافی لمبی چوڑی ہیں یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی مجھے یہاں سے دو چار پانچ سو فٹ نظر آ رہا ہے کہ آپ اوپر چڑھتے ہیں اسی طرح سے پتریلی راستہ ہے اور پتھروں کو جوڑ کے بنایا گیا ہے اور میں اوپر سے جا کے دکھاتا ہوں آپ کو جہاں سے زپ لائن پہ بھی بیٹھ کے جاتے ہیں یہی ٹوٹلی راستہ ہے جی اس طرح سے آپ اوپر جاتے ہیں اور میں یہاں تک آئے ہوں تو سانس ویڑا پھول گئی ہے باقی یہ ریکھیں اس طرح کا راستہ ہے اچھے یہاں سے اوپر یہی راستہ ہے اس کی سائٹ سائٹ سے اوپر جاتا ہے لیکن یہ بھی بہت خطرناک ہے جو ہمارے وہاں ہے جیسے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی مشکل ہے اصل میں کہیں پہ بھی آپ جائیں جو لوکل رین سین ہوتا ہے ان کی جو رسم و رواج ہوتے ہیں یہ چیزیں دیکھنے لائک ہوتی ہیں اور دکھانے لائک ہوتی ہیں میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی جائیں ان کا جو ایریٹیج ہوتا ہے کلچر ہوتا ہے جو ان کے رسم و رواجز ہوتے ہیں ان کو کور کریں وہ خود بھی دیکھنے کے لیے اچھا لگتا ہے اور جو دیکھتے ہیں انہیں بھی اچھا لگتا ہے اور مجھے یہ چیزیں ایکسپلور کرتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے تو سسپینشن بریج میں نے لاس ٹائم بھی کیا تھا اس کی بھی ساری ملومات تاب تک پہنچائیں تھی اس اس میں یعنی برفوں کے اندر اسے دیکھنا یہ ایک علادہ سے ایکسپلور ہے اور بڑا ہی مزہ ہے اور میں بڑا ہی انٹرٹین ہوا ہوں باقی ایک ایڈوائز ہے اگر آپ فیملیز کے ساتھ ہیں تو اس کے بعد یعنی اب جنوری کا میٹ ہے تو فیملی کے لیے یہ کوئی سارا کے سوٹیبل ونٹر میں کوئی ایسی سوٹیبل پلیس نہیں ہے کہ یہاں آ جائے ریزن یہ ہے کہ سڑکوں پہ بھی ہوتی ہے برف وغیرہ اور کافی گاڑی سلپ وغیرہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد فسیلٹیز بھی تقریبا نہ ہونے کے برابر ہیں مجھے ایک فارم یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ نیچے نہ دیکھیں تو شاید آپ بہتر جا سکتے ہیں لیکن پاؤں سلپ ہونے کی صورت میں یہ کافی حد تک خطرناک بھی ہے اور گرمیوں میں ہواہیں بہت تیز ہوتی ہیں یہ جھول رہا ہوتا ہے جو بیچ میں انہوں نے ہٹے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اس کی بھی ریزن یہی ہے کہ ہواہ آئے تو اس کو الٹا آنا دے ایسے گرمیوں میں آئیں تو اچھا خاصا ہواہ تیز ہوتی ہے اس وقت بھی یہ جھول رہا ہوتا ہے اور یہ جو سات کے اس کے سیفٹی روپز وغیرہ بنیں انہیں ہولڈ کرنا بھی کافی اچھا خاصا مشکل ہوتا ہے اب میں تقریباً جو ڈینجرز زون ایک طرح سے کہہ لیں وہ تقریباً کراس کر رہا ہوں تو گریپ آپ کو پاؤں کی کافی سرانگ رکھنی بڑتی ہے کسی جگہ اس پہ اگر گریپ سہی نہیں ہیں یا سلپ ہوتا ہے اس فارم میں یہ بہت ڈینجرز ہے جی اچھا اگر آپ سائڈوں کو ڈینجرز نہیں کرتے بیچ میں چلیں تو پھر یہ اتنا رسکیلن نظر نہیں آتا ڈینجرز نہیں کرتے 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 موسیقی